رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس عدات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیاتِ طیبہ بیمار نہ ہوئے السلام علیکم ویورس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ایک صبح جلد اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور ایک گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی سہت کے اعتبار سے چوبیس گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے جو کہ آپ کی سہتمند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے نمبر دو آنکھوں کا مساج صبح و نین سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے باڑی کا پورا نظام گیارہ سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے نین سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں گیارہ سے بارہ منٹ لیتا ہے اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم دس سے پندرہ سیکنڈ میں فوراں بحال ہو جاتا ہے نمبر تین بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک منٹ صرف ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام ترعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے اگر کوئی شخص صبح و بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے جبکہ اگر وہ صرف ایک منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیٹھ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کوئی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا عجر و ثواب ہے وہاں سہد کا بہت بڑا راز بھی ہے نمبر چار کیلولہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے بیس سے پچیس منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68 فیصد افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا میدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کیسی کیفت تاری ہو سکتی ہے یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے سہد کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت جدا ہے اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر ایک سے دو یا تین بچے تک دوپہر کا وکفا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولہ کر سکیں آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عمل ان اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر ایک سے تین بجے تک کا وکفہ ہوتا ہے انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر سہد کا میار رکھتے ہیں نمبر پانچ کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے مختلف پھلوں میں نوے سے ننانوے فیصد تک پانی کی مقدار ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے اس لئے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں اس لئے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر میدہ اور آنتوں کو تبنائی ملتی ہے کیونکہ کھانے کو حضم کرنے میں میدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لئے مددکار ثابت ہوتا ہے اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت چودا ہے فروٹ میں موجود غزائیت سے خالی میدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے غزہ کے بعد پانی نہ پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقشانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر میدے کے اوپر پالے حصے کی طرف آ جاتے ہیں باقی کھانا حازمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنٹ میں چلا جاتا ہے اور اس طرح میدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین میدے کے اندر انتہائی نقصان دے گیسز پیدا کرتے ہیں جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے میدے ہی میں رہ گئے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لکمہ کھالو جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لکمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہی رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غزہ کا حصہ بن جاتے ہیں اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدحضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے نمبر سات وضو ہم دن میں پانچ فرض نمازوں کے لیے کم از کم پانچ بار وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور موہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوے بغیر وضو نہیں ہوتا یعنی دن میں پانچ بار ہم جسم کے ان تمام آزا کو دھوتے ہیں وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری آزاد ہوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن آزا پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان آزا اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے یعنی جسم کا آسابی نظام کمزور ہو جاتا ہے چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آگئی ہے اور اس کی صفائی کا احتمام کیا جائے اگر ایک شخص صبح و مود ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے آزا اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس کے بعد میں وہ بہت سے آسابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے اسلام کم از کم دن میں پانچ بار آپ کے آزا کی سفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بگلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمید مکمل سفائی کا احتمام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے نمبر آٹھ جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں شامل تھا ہماری بائیولوجکل واج جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے جب یہ باہر اندھیرہ دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے جسم کو تیاری کے لیے یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیاں ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجکل واج کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے اگر کہیں زخم آ گیا ہے اور اس کو رپیر کرے گا اگر جگر یا کسی اور آزا میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجئے اور پھر اس کے سمرات دیکھئے رات دس بجے سے بارہ بجے تک جگر اور اس کے ایدگرد کے آزا کے منٹننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی منٹننس ہوتی ہے اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی آدھت اپناتے ہیں اہدِ چہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شیر و شائری اور دیو مالائی کہانیوں کی محفلے ہوتی تھی جو رات گئے دو بجے تک چلتی رہتی تھی اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدی کے قابل اعتراض عمل تھا یہ تو اہدِ چہالت تھا لیکن آج موڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے اہدِ جہالت کی محفلوں کی جگہ آج موڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے لیکن جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معامولات میں تھا کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیاتِ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے نمبر نو مسواق کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں پانچ دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا احتمام فرماتے تھے اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواق کا احتمام کرتے اور مسواق کو بہت محبوب رکھتے تھے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کی کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے ایک گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات دو گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے بعد سونے سے پہلے بعد میں سواق کا احتمام کیا جائے ورنہ یہ آپ کے ہارڈ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے آج امریکہ اور مغربی مبالک میں صبح اٹھرے بغیر دانت مو ساف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے جو ان میں ترہاں ترہاں کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارڈ اٹیک کے پانچ سو مریضوں پر ریسرچ کی انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوت پرش کرنے کے آدھی نہ تھے جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹیپلائے ہوا کہ وہ ہارڈ کی آرٹریز کو بلوک کرنے کا سبب بنا ان کو ہارڈ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواق کو فرض قرار دے دیتا آج کی مارڈن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوت پرش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر تھنڈے مزاج پر سکون رہتے ہیں جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو طبیعت میں بے چینی تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواق کیا کرے دو تین ماہی میں وہ اس کے حیران کن موجزاتی اثرات پائے گا نمبر دس ہفتے میں دو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی یعنی یہ ہفتے میں دو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنٹ میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر تین آنٹ میں اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو یہ عمل آجدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے یہ انسانی جسم کو سہت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹر پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کی سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں آج کی عام بیماریاں شوگر کولیسٹرائل اور بلڈ پریشر کے بنیادی سبب یہی ایکسٹر فیٹس ہی بنتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا حضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اگر ہم نے سو لکمے کھانے تھے مگر ستر پر ہاتھ روک لیا تو باقی تیس لکمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی جسم وہ ضرورت ان ایکسٹر پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ سہت مند رہتے ہیں اب جب تین روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طفیل روزے کے باعث آٹو فیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور تین روز کی کوتاہی کو وہ رپیئر کر دیتا ہے پھر تو روز کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹو فیجیا کا عمل ہفتے میں دو بار دورائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ صدا صحت مند رہتے ہیں آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے حیات طیبہ سنتیں ہمارے لئے مشل راہیں اور انہی میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں ترجمہ اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے